اسلام علیکم آج کیلہ یوسف کچن میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں رس ملائی کیک بنانے کا طریقہ یہ بہت مزے کا بنت ہے اور گھر میں یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں اور بہت آسانی سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ بہت مہنگی ہو یا ہمیں مشکل سے ملے تو چلے دیکھیں کہ میں نے یہ مزے دار سا رس ملائی کیک کس طرح بنایا ہے سب سے پہلے سیرپ بنانے کے لیے میں نے چار ٹیبل سپون چینی ڈال لیا پین میں اور ایک ہاف کپ پانی ڈال رہی ہوں اس کا ہم سیرپ بنا لیتے ہیں ایک چٹکی میں اس میں فوڈ کلر ڈال رہی ہوں چاند علائچی کے دانے ڈالے ہیں میں نے علائچی کی خوشبو بہت اچھی آتی ہے بس سیرپ ہمارا تیار ہو چکے سیرپ پاس اتنا ہی تیار کرنے کہ چینی بیزولو ہو جائے اچھی طرح اور دو چار بوائلہ آ جائیں پانی میں اب میں فلیم آف کر دوں گی اور اسے سائلتے رکھ لیتی ہوں یہ ایک ٹین میں میں نے ایک لٹر دودھ رکھے جس میں بوائلہ آ چکے دودھ میں بھی میں چاند دانے علائچی کے ڈال رہی ہوں یہ ایک ٹیبل سپون میں نے کون فلور لیا ہے اس میں تھوڑا سا دودھ ڈال رہی ہوں اسے اچھی طرح مکس کر لیں یہ دو ٹیبل سپون کسٹری پاورڈر ہے اس میں بھی تھوڑا سا دودھ ڈال رہی سے بھی اچھی طرح مکس کر لیتی ہوں یہ دونوں چیزیں میں نے ایک ہی باول میں کر لیں یہ اب تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ڈالیں گے دودھ میں اور چمچ لاتے جائیں گے تاکہ لمز نہ بنیں یہ ہاتھ کا اپنے چینی ڈال رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کیوں مطابق ڈالیں جتنی چینی آپ کی دھر میں کھائی جاتی ہے اسے اب لو فلیم پہ جب تک یہ گھڑا نہیں ہوتا تب تک پکاتے ہیں اب یہ پانچ منٹ کے بعد میں ہاف کپ یہ بلائی تھی جو دودھ ہوتا ہے اس پہ سے اتاری ہوئی اسے میں نے اچھی طرح کھینٹ کے ڈال لی ہے اگر آپ کے پاس مکھن ہے تو آپ وہ ڈال لیں دو ٹیبل سپون فریش کریم ہے بلائی ہے جو بھی آپ ڈالنا چاہیے ڈال لیں اس سے یہ ہے کہ جائیسہ بہت اچھا ہو جاتا ہے تو بڑا کریمی کریمی سا پھل بگتا ہے اب میں فلیم آف کر رہی ہوں کیونکہ جتنا ٹھک مجھے چاہیے تھا اتنا ٹھک پہ چک ہے یہ دیکھیں یہ سیرپ جو گنایا تھا یہ میں نے راس کی لیئر لگائی ہے ایک باؤل میں دیکھیں اس طرح اچھی طرح دو ہے نا ساری جگہ میں نے کورکا بھی لیا ہے اور وہ سیرپ اب میں راس کے اوپر ڈال لیں گا یہ آم راس ہیں وہ ہی جو ہم افسر چائے کے ساتھ یا ویسے بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں میں خود بہت شوق سے کھاتی ہوں اب جو کسٹڈ ہم نے بنایا ہے وہ اوپر ڈال لیں گے اچھی طرح یہ دھیان رہے کہ سیرپ بھی جو ہے وہ نیم گرم ہونا چاہیے اور کسٹڈ بھی اس طرح ہم گرم گرم ہی اوپر ڈال لیں گے کیونکہ اس میں کون فرون ہوتا ہے تو پھر وہ جم جائے گا باہر بھی یہ اب تھوڑا سا ناگل میں اوپر ڈال رہی ہوں آپ کے پاس جو بھی ڈرائی فروٹ آئیں گے جو آپ کو پسند ہے آپ وہ ڈال لیں نا بھی ڈالیں تو کوئی بات نہیں اب یہ رسکی ایک لیے میں نے اور لگا لی ہے ان کے اوپر بھی سیرپ ڈال لیتے ہیں اچھی طرح اس کے اوپر آپ کسٹڈ کی لیے لگائیں گے یہ کسٹڈ کی دوسری لین بھی میں نے لگا لی ہے اب اس کے اوپر کچھ لگاتے ہیں ڈرائی فروٹ یہ کلیر میں نے لگائی ہے کوکونٹ کی اور اوپر کچھ بادام ڈال دی ہیں آپ اسے رکھیں گے فرید میں پانچ ش گھنٹے کے لیے بلکہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اسے پوری رات کے لیے بھی رکھیں کیونکہ جتنا چھنڈا ہوگا اتنا مزے کا بنیں گا یہ تقریباً آٹھ دس گھنٹے کے بعد آپ میں نے فرید میں سے نکال لی ہیں اب اسے ہم کاٹ لیتے ہیں یہ دیکھیں بلکل تھنڈا ہو چکے اور بہت اچھی طرح سیٹ ہو چکے اور بہت مزے کا ڈیزرٹ بن ہے ہمارا یہ دس ملائی کیک ہمارا تیار ہو چکے یہ بہت آسانی سے ہم گھر میں تیار کر سکتے ہیں آپ یہ ضرور بنائیں اگر اچانک مہمان آ جائیں یا بچوں کے لیے بہت اچھا لگتا ہے آپ نے مجھے بتانے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جل ایک نئی اور اچھی ویڈیو میں اللہ حافظ